میں مسکر دوستوں میں نارند کرنانی پرشنہ پرانٹ کیر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم آسانی سے دہلیا کے بلب کو سیو کر سکتے ہیں دوستوں یہ بلکل ہی آسان ٹیکنیک ہے اور اس کو آپ گھر پہ آجماؤگے تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ ملے گا اور ویڈیو سے سمند کوئی بھی آپ کو جانکاری لائیو میں چاہیے تو سنڈے لائیو نائن پیم میں آتا رہتا ہوں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہو دوستوں میرے پاس پچاس ساٹھ کے قریب دہلیا کے پودے ہیں اور ان کے بلب میں سیو کروں گا اور ہنڈر پرسنٹ ریجلٹ بھی اس کا ملے لوں گا دوستوں یہ بہت ہی آسانی سے سیو ہو جاتے ہیں لیکن اس کا تھوڑی بہت ٹیمپریچر کا دھیان رکھنا پڑتا ہے جو میں آپ کو بتاتا روں گا دوستوں یہ میں نے کیاری کھوڑ رکھی ہے جو آپ دیکھ رہے ہو بلکل اس میں بلوی مٹی ہے اور اس کے اندر میں نے پہلے سے اس کو اچھے سے کھوڑ کر کے اچھے سے تیار کر لیا ہے اور یہ بلب دوستوں میں نے تھوڑے تو لگا لیا ہے پہلے ہی اور باقی میں آپ کو سیمپل کے رکھ میں بتاؤں گا کیسے میں نے لگائے ہیں مٹی کے وال بلوی مٹی ہے جسے آپ ریورسنٹ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی خاد کی معطرہ نہیں ہے اور پہلے سے کوئی پانچ پرسنٹ ہوگی خودے کو دوستوں لینے سے پہلے سب سے پہلے دوستوں اس کی کٹائی چھٹائی کر دی جاتی ہے جیسے جو ڈالی لگی ہوئی ہے جو ڈنڈی ہم کہتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں کوئی سکوی بھی ڈالی ہوتی ہے اس کو بھی کار دیتے ہیں بلکل فریس پودہ کر لیتے ہیں اور بلکل پاس پاس میں رکھتے ویس کو لگاتے ہیں دوستوں پاس پاس پودے کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اس میں ہمیڈیٹی بنی رہے اور ایک پاس پاس میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو بلب ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کو سپورٹ ملتا رہے گا اور دوستوں اس پرکار بلکل ٹچ کرتے ہوئے اس کو ایک دوسرے پودے کو رکھتے رہتے ہیں اور یہ دوستوں بہت ہی آسانی سے شیو ہو جاتے ہیں اس کے اندر سپراؤٹنگ پورے سال بھر ہوتی رہے گی اور پھر اوپر سے تھوڑا تھوڑا جلتا رہے گا اور جہاں پہ میں یہ لگا رہوں اس کے اوپر گرین نیٹ لگی ہوئی ہے چاروں طرف سے دوستو اس پلوٹ کے باؤنڈری ہے تو اس کے اندر بہت ہی اچھا سیلن بڑا موسم رہتا ہے تو اسے ہو جاتی ہے اگر ہم بلب کو نکال کے کرتے ہیں تو ابھی تو اس کا ٹائم بھی نہیں آیا بلب کو نکالنے کا کیونکہ اس میں بلب ابھی میچور نہیں ہوئے تو دوستو آپ دیکھ رہے اس کے اندر فول بھی آ رہے ہیں تو ابھی اس کے بلب کا ٹائم نہیں ہے بلب کا ٹائم تب ہوتا ہے جب اس میں بڑے بڑے بلب بن جاتے ہیں اور اس کے اندر ایک دکت آتی ہے دوستوں بلپ کے اندر ہی وہ دکت آتی ہے جیسے اگر آپ بلپ کو نکال کے رکھو گے نہ تو بہت سے بلپ کے اندر جیسے شکڑنا جاتی ہے اور ڈیلے ہو جاتے ہیں جس کے کارن سے وہ خراب ہو جاتے ہیں لیکن اس پروسس کے اندر آپ کو بلکل افریس اور اور زیادہ بلپ بڑے ہوتے رہیں گے اور ملٹیپلائی بھی ہوتے رہیں گے نیچے نیچے تو دوستوں اس پرکار آپ بھی لگا سکتے ہو آپ گھر پہ چاہے تو آپ گملے میں بھی لگا سکتے ہو گملے کو آپ ایسی جگہ رکھ دیجئے جہاں پہ بلکل چھائے ہو دوستوں جو چینل میں پہلی بار ہے ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری نئی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیسن آتی رہے اور دوستوں میرے ویسے بھی ویڈیو پانچ چار دن کے اندر ایک کیا تھی ہیں دوستوں یہ جتنے بھی میں نے پچاس ساٹھ کے قریب پہ دے لگے ہیں وہ پورے سال بھر ہرے رہیں گے اور ڈالیا آتی رہے گی اس میں ڈالیوں میں دوستوں تھوڑا سا لچیلاپن رہے گا اس کے اندر لیکن جب اکٹوبر نومبر کا مہینہ آئے گا اور جب وہ ڈالیا نکلے گی تو بالکل سیدھی نکلے گی اور اس کے اندر پورا اچھے سے فٹا ہوگا تو اس ٹائم ہم اس کو واپس جتنے بھی یہ تھیلیاں وغیرہ لگائیے اس کو واپس تھیلیوں میں لگا لیں گے اور اس کے اندر پچاس کے بلب کے قریب ساٹھ ستر بلب ہو جائیں گے جس سے ملٹیپلائی ہوئیں گے اس کا فائدہ بھی ہے ہمارے کو ملے گا تو دوستوں اب اس کو اچھے سے واپس مٹی لگا دیتے ہیں سیٹ کر دیتے ہیں پانی کے لئے دوستوں بھوتی کم اس کے اندر پانی ڈالنا پڑتا ہے قریب ایک بار پانی آپ ڈال سکتے ہو دس پندرے دنوں میں اس کو زیادہ پانی اب نہیں چاہیے ہوگا کیونکہ اگر زیادہ پانی ڈال ہوگے تو بلکھ خراب ہونے کے چانس رہیں گے تو بلکل ناماتر کا جیسے جیسے پودے کو حرابن چاہیے یہ دوستوں اتنی ساری ڈنڈیاں اس کی ہم نے نکال لیے جو کسی دوسرے پودے میں اسٹینڈ کرنے کے لئے کام آئے گی یہ ساری رکھ لیں گے کوئی بھی آپ اس کو فینکے کا مت اب دوستو پانی دینے کی بات آتی تو پانی اس کو ایک بار اچھا سا پانی دے دیں گے اور جب دوستو اس کی پتیوں کو نیچے کی طرف جھکنے لگے تب ہی اس کو پانی دیں گے چاہیے پانچ دن میں ہو چاہیے سات دن میں ہو اسی سابسے پانی دیں گے اور وارٹرنگ نہیں کریں گے اگر آپ یہ چاہتے ہوگی اس کو حراب رہا زیادہ کریں تو اس کے اندر جو بلب ہے وہ خراب ہونے کے چنس رہتے ہیں تو اس بات کا پانی کا دیان رکھئے اور اس کا سیڈی ایریا میں یہ ہونا چاہیے کام جہاں پہ ہوں مس ہو تو آپ کے بلب ہنڈر پرسنٹ سیکیور رہیں گے تو دوستو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو ڈیلیا کے بلب کے اوپر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے تھینکیو